موسیقی 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 ناراض ہو مجھ سے؟ نہیں وہ اصل میں رات کو یہ ہوا تھا کہ میں ضرورت نہیں ہے مجھے بتانے کی جاد ہی ہو جانا چاہیے جھوٹے آدمی سے شادی جو کیے میں نے ہرچہ کب دو گئے ابھی لے لو تم رکھو میں آتا ہوں دیکھے جیلو بھئی تمہارا خرچہ یہ سارے میں خرچ کروں گی بالکل سارے کے سارے ہم پاپس لو نہیں لو گے نہیں کھاؤ کسم آہ تمہاری میری کسم مت کھانا بھئی تمہارا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے خود کی کسم کھاؤ نا بھوٹ بولتے رہتے ہو ہروا تمہارا کیا بھروسہ مار جاؤں گئی میں اگر اب کیا پیسے واپس لینے آگئے ہو میں نہیں یہ تمہارے میں کیوں لوں گا میں تو تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ وہ جو پیرس کا سیٹ اپ ہے وہ سمجھو ہو گیا پیرس ہائے لائے مو اتنے دھیر سارے پیسے آئیں گے کہاں سے جبنو وہ تمہاری ٹینچن نہیں ہے میں ہوں نا سب سمبال ہوں تم میرے لئے اتنی لکی صاحبت ہو سکتی ہو میں نے سوچا بھی نہیں تھا لکی تو میں بچپن سے ہوں لیکن دوسروں کے لئے بھائی وہ تم نے بتایا ہے نہیں وہ شوٹ کے بارے میں جلدی کرو حرام خور پورا دن چلا گیا آدھی دھیاڑی کا کام نہیں ہوا بکشی جی شوٹنگ تو ادھر ہی ہوگی گاڑی کا انتظام تو کر دی ہے نا آپ نے بھائی تھڑی ہے گاڑی چاہو تو جا کے دیکھ سکتے ہو بھائی گوڑ اچھا وہ ایسا ہے کہ این موقع پر لڑکی کو چینج کر دیں گے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے افتارو ہاں ڈرکی چینج کر دیں گے بھائی کیوں اب دیکھیں نا بکشی جی ایک چھوٹا ساتھ چوکلیٹ ڈسکٹ کا کمرشل ہے اور اس کے لئے اتنی مہنگی لڑکی بے وکوفی ہے نا بھائی بہت سمجھدار ہو گئے وہ ہاں کتنے ہیں آج ہے بکشی جی میں سوچ رہا ہوں کہ وہی پیسے جو موڈل کو دینے ہیں وہ کسی ضرورت مند کو دے دیں تو اب آپ کا ہی کام ہے نا ضرورت مند بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے بکشی جی آپ کو تو پتا ہے کہ جبنو سے شادی کیوں کی کوئی نہ کوئی تو مطلب ہو گا جانتے ہیں بکشی جی برخدار جانتے تھے ہم بکشی جی نام ہے ہمارا جانتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی غرض ہوگی تو بھائی یہ کیوں بڑا ہے اپنے اببہ کے لیے رکھا کیا ہدا ہو اسے بکشی جی اس کا چہرہ کا بھی دیکھا آپ نے ہاں کیا ہے اس کے چہرے میں لیکن ایسی لڑکیاں بہت لکی ہوتی ہیں کسمت کی کنجی ہوتی ہیں وہ بھائی ہوتی ہوں گی اس کی ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کو جتنے مرضی پیسے دے دو وہ بولتی نہیں ہے خوشی سے لے لیتی ہے بھائی حیرت ہے برنہ ہم نے تو ہر مرد کو عورت کے ہاتھوں پار ہوتا ہی دیکھا ہے بکشی جی آپ کو عورتوں کا بہت پتہ ہے کیا چکر ہے ہمیں بھی تو بتائیں دے کیا کہا لہال والا قوت سارا جہان جانتا ہے بکشی جی کو بہت عزت ہے ہماری ایسے ایسے نہیں ہم آپ تو غصہ ہی کر گئے ہیں میں نے کب کہا کہ آپ کی عزت نہیں ہے میں تو آپ کے فائدے کی بات کر رہا تھا باقی مرضی ہے آپ کی غصہ ہی کر گئے ہیں آپ فائدے کی تولو میاں تولو اب ایسی بات بھی نہیں انہی دنیا بھی نہیں جانتی بکشی جی کو بکشی جی آپ نہیں پڑھ لیں گے لو بھلا کوئی گل گل ہے کیا بیسے چاہ تو نہیں پیو گے چوں چاہ تو پیوں گا میں کیوں نہیں پیوں گا اچھا اچھا میں چاہ نہیں پی رہا ہوں مجھے جلدی ہے میں جاتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ آپس جاؤ جاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے گرمی نے تو جان عذاب کی گئے اس قطر گرمی ٹھیک ہے آئی شاہ جہان یہ سمبالو آئی کشو کہاں ہے آئی فون آیا تھا وہ گھر چلی گئی آئی لو کل پھر آ جائے گی پٹ پٹا کر آئی کمبخت جاتی کیوں ہے مہر کھانے بھیک ہے آئی تو کیا ساری عمر یہی بیچی رہے آپا نسیب کی جلی ہے ہاں بھائی سب ہماری جگنو کی طرح خوش نسیب تو ہونے سے رہے آئی ہاں یہ تو ہے اور میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا آئی یہ تو بتاؤ جگنو چلی گئی پہرس ہاں شاید آئی میں نے تو ابھی اسے اتوار بازار میں دیکھا اتوار بازار میں آئی ہاں چنگ چی پہ بیٹھ رہی تھی میں نے پکارا بھی مگر نکل گئی پھر تو ضرور مخالطہ ہوا ہوگا آپا اتنے بڑے آدمی کی بیوی ہی چنگ چی پہ آئے تم مانو یا نہ مانو تھی وہ جگنو ہی اب اگر تمہاری اقل پہ پڑھ گیا تو میں کیا کہ سکتی ہوں بھلا آپا وہ مجھے چھوٹ کیوں بھولے گی آئی بی بی یہ بات تو تم اسی سے پوچھو پون کر لی کل نمبر دے کر گئی ہے نا پون کیا تھا بند تو یوں کہو جگنو میں اٹھ دار لیں ہاں ہائی اللہ یہ پھول کس کے لیے ہے یہ پھول تمہارے لیے اور یہ جیب سچی اتنے سارے کپڑے امو تمہیں پتہ ہے میں گھر کیلی خوب سارا سامان لے کے آئیں گے گھر کا نقشہ ایسا بدلوں گی کہ اممار خالا جانگی دیکھتی رہ جائیں گی اچھا جو کرنا چاہتی ہو کر لینا لیکن ابھی جلدی سے میرے ساتھ ہو میں جب ہوت امپورڈنٹ بات کرنی ہے جلدی آب آؤ آرام خور آر جما جما کے مار گاڑی ساپ کر رہا ہے یا کسی کانسو پونچ رہا ہے یہاں سے بھی واو یہ کس کی گاڑی ہے بکشی جی کار ہاں کار اتنا پرانا موڈل اور اتنی اچھی کنڈیشن فانٹیاسک بکشی جی ہے کس کی بڑے صاحب کی باپے صاحب کی انہوں نے مجھے کبھی ذکر تو نہیں کیا اب کس کس بات کا ذکر کریں جی وہ تو اس پاہم آؤس کو بھی بھول چکے تے وہ تو آپ آئے ہیں تو اتنا پیارا لمبا قیمتی جوڑا کیسا ہے خوبصورت ہے نا ہاں ہے تو لیکن یہ کیا میں پہنوں گی ہاں نا اور کون میں کیسے پہن سکتی ہو اے پاگل جیسے امیر اورتیں پہنتی ہیں اور کیسے کیا مطلب اب دیکھو تم چاہتی ہونا کہ تمہارا ایک بڑا سا گھر ہو ایک گاڑی ہو دنیا نہیں گھومنا چاہتی ہو گیا یہی سوچ کے تم سے شادی کی تھی لیکن پھر صبر کر لیا کیونکہ ماں کھالا جہانگیر کے ٹکڑوں پر پلتی تھی دیکھو تم پل رہی تھی لیکن اب سب کچھ چینج ہو سکتا ہے بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے وہ کیسے وہ ایسے کہ دیکھو تم ایک سمجھدار لڑکی ٹھیک ہے اس دنیا میں سب سے قیمتی اور اہم چیز دولت ہوتی اور وہ درختوں پر نہیں اکتی بھائی کاش نوٹ درختوں پر اکتے ہاں اکتے تو نہیں ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کے پاس ستنا پیسہ ہے کہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے درختوں سے توڑ توڑ کل آ رہے ہیں ہے دیکھو جب ایک لڑکی پیسہ کمانے کے لیے گھر سے نکلتی ہے تو سمجھو کہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے پیسہ درختوں پر لگ رہا ہے نہیں سمجھی اچھا میں تمہیں بات میں سمجھا دوں پھلال یہ دیکھو اپنا ڈریس دیکھو ہاں لیکن ایک بات یقینی ہے آپ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت جب نو جب نو جب نو تو جگنو مسلر یہ ہے کہ یہ جو مارڈلز ہوتی ہیں ان کو لانچ کرنے کے لیے بہت لمبے پروسس سے گزرنا پڑتا لیکن تمہیں اس پروسس سے نہیں گزرنا پڑے پتا ہے کیوں کیوں کیونکہ میں تمہیں لانچ کروں وہ کیسے میرا جو باس ہے وہ شہنشاہ آدمی ہے ہزاروں کاروباریں اس کے لیکن وہ تھوڑا خامخواہ ٹانگ اٹکاتا ہے اور کچھ نہیں بس تمہیں پتا ہے سپانسر نے کہا ہے کہ بڑی سی مارڈل کو کاسٹ کر لیں لیکن میں کیا چاہ رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ سارا جی سے بات کر لوں ایسی سرسری سے لیکن میں ان موقع پہ تمہاری انٹری کروا دوں کیسا ہے تمہارے نام پہ کانٹریکٹ سائن ہوگا اور ایک دفعہ جب کمرشل بن گیا تو کون پوچے گا بھئی لیکن کیا یہ سب کچھ اتنا آسان ہے آسان نہیں بہت آسان ایک بہت زیاد رکھ یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کی پاکٹ میں پیسے تو ہوتے ہیں لیکن دماغ میں یہ بھوسا بھرا ہوتا ہے بھوسا اگر تمہیں نوکری سے نکال دیا تو ارے بھائی تو نکال دیں کس کچھ ہے یہ نوکری ایک دوا تم سکرین پہ آگئی تو دیکھنا یہ لوگ ہمارے پیچھے ہوں گے ہم نہیں پتا ہے تمہیں سارا سے زیادہ خوبصورت اور جوان ہو تمہا ہم صحیح کہہ رہا ہوں اور ہاں شوٹ ایک آدن میں سٹارٹ ہو جائے گی کل مجھے فارم جانے تم بھی میرے ساتھ چلنا میں ہاں تونوں چلیں گے مجھے ہاں مجھے 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 کھانی مو آرم آرم مجھے 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 موسیقی 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 اللہ خیر ہے یا اللہ بردار رکھ بھائی امبوں بھائی منا رہے گا بہت گڑ بڑ ہو گئی بکشی جی سب خیریت ہے نا بھائی امبوں بڑی گڑ بڑ ہو گئی وہ چھوٹے صاحب کو کار نظر آگئی تو پھر بچ بات ہی ہوئے کہ یہ سارے کا سارا سیٹ اپ ان کی نظروں سے بہت دور تھا میں اپنے حساب سے جو بل چاہتا تھا بھیجتے تھا اللہ اللہ خیر صل اللہ پر اب اب ہوگا کیا بکشی جی اب یہاں وہ چھوٹے صاحب نے سختی سے کہہ دیا ہے کہ ان کے علاوہ اس کار کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا بکشی جی کمال کرتے ہیں آپ بھی چم تصویریں تو لے نہیں ہوں بس بس بھائی امو تم ان لوگوں کو اچھی طریقے سے جانتے ہی نہیں ہوں ان لوگوں کو جو چیز پسند آجائے نا اور کلی پسے ہاتھ لگا لے سمجھو قیامت آجاتی ہے قیامت آپ مو میں میں جب میں زنفی یہاں کا بکشی جی بکشی جی خدا سارا جی کی جو اپراڈ کی شوٹ وہ تم ایسی اڑا لوں گا اور جب سارا جی نہیں آئیں گی تو اس کی جگہ جگہ جگنوں سمجھ گئے نا میری بات لیکن تم نہیں سمجھ رہے برخدا کچھ فائدہ لی کچھ بھی فائدہ نہیں کیونکہ کار سوا سے چھوٹے صاحب لے کے گئے ہوئے بکشی جی آپ میرے خواہد سے پہلی بھی ایک دفاع یہاں آ چکی ہے نہیں 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 میں میں چاہے پیو گئے نہیں چاہے پیو گئے چاہے پیو گئے چاہے کو گولی مارے بکشی جی بھائی امو تم بھلے چاہے کو گولی مارے لیکن خودارہ کار کام آپ پوچھنا دوارہ ورنہ چھوٹے صاحب مجھے ضبور گولی مار دیں گے دیکھیں بکشی جی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور ابھی آپ خود دیکھ لیں وعدہ کیا تھا آپ نے مجھ سے کونسا وعدہ مجھے آپ پریشان لگ رہی ہیں دیکھیں جی میں موڈل ہوں مجھے آپ کی میری مینجر نے آپ کی کیٹکر سے بات کی ہو کچھ یاد آیا آپ کو ہاں ہاں سلے کیوں نہ ہم بھی ایک کپ چائے پہ بات کرنے چائے بکشی جی ہاں کچھ کریں میرا معاملہ سیدھا کروا دیں بس آپ کو پتہ کہ میں پہلے ہی کچھ الٹا سیدھا کرنے کے بارے میں سوچ چکا ہوں ہاں ہاں فکر دیکھا بکشی جی ہے نا کر لیں گے کچھ نہ کچھ بکشی جلدی کر دیں نا کچھ ہاں ہاں کر دوں گا ہاں جگنوب ہمیں ترے پیسہ میں ہوا کروں ہمیں ترے پیسے میں آیا کروں ہمیں ترے پیسے میں آیا کروں سو تو ریلوے لائن آپ کی زمینوں سے گزرتی ہے ہے نا زمینیں کہاں پس گزارا ہو جاتا ہے اچھا اس کا مسبب آپ امیر نہیں ہے اگر نہیں ہوں تو اور اگر ہوں تو تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ایک بات یقینی ہے آپ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت پہلے سے باپ میں ملائے ہا گبرانے کی کیا زرورت ہے خوبصورت ہونا کوئی جن تھوڑی ہے اممو 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 اممم اممم کیا بات ہے؟ نمو تمہیں لگ رہے ہو؟ نہیں کچھ نہیں امم اممم جا جا جوڑو بلاری ہے جوڑو اممم یہ یہ میرے میں انکام منجر ہوں انسان ولگی جلے مم مم اجش میری خواہشتی کہ آپ ڈنر ہمارے ساتھ کر کے ساتھ اے نہیں نہیں ہم لوگ تہو ممم آج کی آپ کی کوئی آسائنمنٹ نہیں ہے مجھے لیکن اسی موچی جی جی چھوٹے ساپ جی چھوٹے مالک موچی جی موچی جی یہ مام کے مانجر ہے آپ نے اسی کمپنی دیں اور آئیے میں آپ کو انٹیک لوکیشن دکھا جی جی بیلکل آپ مام کو انٹیک دکھائیں ہاں ہاں میں آپ کا اپنا کبار خانہ دکھاتا ہوں چلیں آجا 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 ہؤأن مدلہ پہچھا پہچھا کیسے میں بہت متاثر ہوں میسے چکے بخشی جی بتا رہے تھے کہ آپ خاصے بڑے بزائنے کے لیے مارٹنگ کرتے ہیں اور یہ کمرشلی آپ کا پہلا کام ہے جی جی پہلا ہی کام ہے میرا بخشی جی معاملہ حل ہو گیا وہ کیسے یہ زلفی صاحب ہی تھے نا مجھے راستہ بھی کیسا راستہ جگنوں کی دوستی زلفی صاحب سے کروا دیتے کیسا ہے اس سے کیا ہوگا بخشی جی یہ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا عورتوں کا بہت لحاظ کرتے ہیں اگر ہمارے معاملے میں کوئی مسئلہ مسئلہ ہوتا ہے تو جگنوں سے کہہ کر زلفی صاحب کی سفارش کروا دیں گے کیسا ہے؟ سفارش کروا دیں گے جیسے زلفی صاحب مان جائے گے دماغ خناب ہو گیا تمہارا جگنوں جیسی معاملی لڑکی ہمارے صاحب کے گھروں پہ برطن مانجتی ہے برطن نا 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 جگنوں اب وہ لڑکی نہیں رہی ہے ایک ٹائم تھا جب وہ ماسوم تھی بولی بالی تھی پیوچر کی سپر مارڈل ہے وہ سپر مارڈل ہے بتا رہا ہوں سپر مارڈل مارڈل وہ نا بہت دیر ہو گئے ہیں ہم نے چلنا سے آئے ہیں ابھی تو آپ نے کھانا شروع بھی نہیں کیا نا 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 بہت چھک رہا وہ امران امران صاحب کو بلا دیجی پلیز اچھا چھلے ٹھیک ہے ابھی تو آپ نے بہت سے ڈینرز اور بیکپرست یہاں کرنے ہیں تو چل دی کیا میں چلتی ہوں ہائے ہائے مو ہی تو بڑا مشکل ہے تم نے تو کھا تھا جیسے جیسے فوٹوگرافر پوز بتائے گا ویسے ویسے کرتے جانا ہے لیکن یہاں تو کہانی ہے کیا مشکل ہے نہیں مشکل ہے کیا ایک چھوٹا سا کام ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے کی ایک اتنا پڑا میں اس کے پاس بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا جاسا تھا تم سے مو ہی مو تم سمجھ نہیں رہے ہو اس کا جو انداز تھا نا وہ بڑا عجیب سا تھا کوئی انداز و انداز نہیں تھا تم غریبوں کا یہی مسئلہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لمبے لمبے لیکچر جھاڑنا اور بس اپنی خالہ کے ہاں برتند ہوتی تھی بہت اچھا لگتا تھا اچھا لگتا تھا نا تمہیں میں نے کب کہا کہ مجھے اچھا لگتا تھا لیکن مسئلہ یہ ہے مو وہ مجھے کچھ اور سمجھ رہا ہے جو وہ تمہیں سمجھ رہا وہ تم ہو نہیں اور میں تمہیں وہ بنانا چاہ رہا ہوں تو جبنوں سمجھ کیوں نہیں نہیں ہو میں صرف تمہارے لیے اتنا بڑا رسک لے رہا ہوں تمہیں پتہ ہے اس بات کے لیے مجھ پر مقدمہ ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے مجھ پر اللہ نہ کرے میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہو تم بکواس کر رہی ہو بس اپنی عوقات بھول چکی ہو تم یہ کہہ رہی تھی کتے کو کھیر حضم نہیں ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہے صحیح کرتی ہے تمہارے خواہدہ بلکل ٹھیک کہتی ہے تم جیسی لائکیاں امیر کبھی نہیں ہو سکتی برتن دو برتن ساری عمر لوگوں کے چکل دیکھیں اپنی بڑی چڑی امیروں نے موسیقا موسیقا جیسی شکربال موسیقا 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 موسیقی جغنو موسیقی موسیقی جب دوں ایتی دے لگا دی کہاں تھے اممو اممو کہاں تھے ایتی دے کیوں لگ گئے بس ہو گئی شروع آ گئی اپنی اوقات بن گئی ٹپیکل بیوی ہم اکاں بات کو کیوں بڑھا رہے ہیں میں نے تو صرف اتنا پوچھا ہے کہ خیریت ہے سب کچھ جانتا ہوں میں تم کیا کہہ رہی ہو کیا نہیں لالچی لڑکی ایک امیرہ تم سے شادی کرنا جاتا اس وقت بہت خوشتی ہے اور میرے ساتھ ایک غریب آدمی کے ساتھ تمہیں محنت کر کے پیسے کمانے میں بہت مسئلہ ہے میری باری تمہیں بخلا کیا تھیاد آگئی کیسی باتیں کر رہے ہیں اممو میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کل کو شوٹ والے دن تم مجھے کہو گی کہ میں نے شوٹ ہی نہیں کرنا ایسے کہو گی نا میں ایسا نہیں کروں گی کیوں کروں گی میں ایسا میں صرف وہ کروں گی جسے ہم دونوں کا گھر بسے ہم دونوں خوش نہیں ہمارا کو مزاگ نہ اڑائیں چھو چھیک تو پھر آج کے بعد میری ہر بات ماننے ہوگی مجھ پر آج کے بعد میری ہر بات ماننے ہوگی مجھ پر بولو ہاں مجھ پر آج موسیقی موسیقی بوجی چھوٹے صاحب وہ جانا تھا آپ نے کہا آپ نے کہا تھا وہ یاد دلانا یونیورسٹی جانا ہے تو یہ ٹائم نہ ہی آج انہوں سے نہیں جائیں گے مطلب آج بھی مس جگنون کا کانٹاکٹ نمبر آپ کے پاس مس جگنون کا ایک نکے مینیجر کا ہے جی نائی مینیجر آجیب آگ میں ان کا رہنے پر چھوٹے صاحب وہ آپ کی اجازت کے بغیر وہ کھاتا کھول دیا جی وہ مس جگنو اپنی مس جگنو جس ایٹ کی شوٹ کے لیے آ رہی ہیں جی اس کے لیے وہ کار چاہیے باوہ سائی کی اینٹی کار تو میں نے سوچا وہ اپنی مس جگنو اور شوٹ کھاتا تو آپ نے ہاں کر دیا جی اچھا کیا اچھا جی آپ کا خادم بکشی بلکہ آپ مزید اچھا کریں اور ان کے مینجر سے کہیں کہ مجھ سے لنچ پر ملکات کریں چھوٹے صاحب آپ کو کام مانا کرے گا کھاتا تو کھول دیا مس جگنو کھانا لنچ مجھے اچھا جی بکشی خادم ابھی مس جگنو اچھا تو یہ وہ گاڑی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے کافی پرانی لگ رہی ہے ہاں پرانی تو ہے لیکن اچھی ہے نا بہت اچھی ہے آپ کی فیبرٹ گاڑی ہے کیا میری فیبرٹ میسو ایک ہے کچھ زیادہ ہی پرانی ہے اچھا ایسے چھوڑو ادھر دیکھو دیکھو زورفی صاحب مجھے یہ سب باتیں نہیں پسند چلے میں سوری میں تو آپ کو دبائی لے جا کے شاپنگ گرانے کا سوچ رہا تھا لیکن ہاں لیکن میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں ایسی ویسی اگر آپ لڑکی ہوتی تو میں یہاں بیٹھ کے آپ کے ساتھ اس طرح بیکار نے اپنا وقت زایا کرتا کیا ہاں تو پھر آپ اس طرح بات پر میرا ہاتھ پا کرنے کی کوشش نہیں کریں نا تو یہ حق آپ نے کس کو دینا ہے اسی کو جس سے میرا نکاہ جوگنو will you marry me بائی گوڑ جگو میں نے ساری زندگی یہی چاہا کہ میری پیاری سی خوبصورت سی لڑکی سے لڑکی سے لڑکی لڑکی وہ تو خیلال میں بھی نہیں تھا کہ تم مجھے مل جاؤ دیکھی باب جگنو دیکھو اتنی خوبصورتی اتنی معصومیات آج سکل کے زمانے میں میں نے کہینی رہی میں ساری رات جاگتا رہتا ہوں تم واقعی جگنو ہو میری جگنو ہو ظلفی صاحب میری بات سنیں دیکھیں میں دیکھیں تو رہا ہوں اتنی خوبصورتی اتنی معصومیات تمہیں پتا ہے بچپن سے میری ایک یادت تھی اگر مجھے کوئی چیز پسند آ جانا میں نے اس کو حاصل کر کے رہنا ہوتا تھا اگر نہ حاصل کر پاؤں تو نہ میں سکھ آتا تھا نہ چین نہ دین اور اب تو ظلفی صاحب میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں بتاتے میں ساری زندگی پڑے گا اب اس میں صرف اتنا کہو کہ ظلفی جی میں بھی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میری زندگی میں آپ کے لاوہ کوئی نہیں ہے دور دور تک میری زندگی میں کوئی ہے میری زندگی میں کوئی ہے میں شادی شدہ ہوں کیا ضرورت ہی سب بتانے کی اپنا ہوں بند نہیں لے سکتی تھی تم میں کیا کرتی ہوں اور کچھ سننے سے باز کہاں آ رہا تھا اچھا اب آ گیا باز وہ امو میں نے صرف اسے یہ بتایا ہے کہ میں میریڈ ہوں میں موڈل نہیں ہوں اور میں عام لڑکی ہوں فیری گوڈ واہ تم تو ایسے بات کر رہی ہو جیسے کسی ڈائجس کی سٹوری ہو تم نے بتایا اور اس نے سن لیا اور بعد میں سیٹ سونگ سنتے سنتے وہ مر گیا نہیں ہاں اور جاندی ہو تو تمہارے اس کچھ لگتے نے سیٹی صاحب کو سب کچھ بتا دیا ہے ہاں اس کا مینے نے سب کچھ بتا دیا ہاں اور تمہیں بتائیں اس سیٹی کے دماغ میں جو بھوسہ بڑا ہوا تھا اس میں آٹھ لگ گئی ہے وہ کل خود آرہ سیٹ پہ سارا جی کو لے کریں ہائے لاب کیا ہوگا کیا ہوگا تمہاری وجہ سے صرف تمہاری وجہ سے مجھے اتنی گالیاں سننی پڑی اتنی گالیاں سننی پڑی کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا میری وجہ سے کیسے میری وجہ سے کیسے میری وجہ سے کیسے میں نے تو وہی کیا جو تم نے مجھے کہا ہاں میں نے کہا تھا نا کہ زلفی سے عشق لڑاؤ ایسی کو کہہ رہے ہو تمہیں نے کہا تھا ڈینر پہ جاؤ میں تو آبیس آنے چاہ رہی تھی جب ساری سیٹنگ ہو گئی تھی تب ایک بات یاد رکھو تمہاری خالہ سے زیادہ سورسفل آدمی ہیں میں اس سے نہیں بھگاڑ سکتا بیمو شہرہ اپنی زبان سے میرا نام ہتھ لینا جانتی ہو تمہیں جانتی ہو تمہیں تمہارے اس کو چندگتے نے میرے بارے میں کیا کہا وہ کہتا ہے کہ میں جوٹ بول کر پیسے کماتا ہوں اور منشی جی تو پہلے یہی کہتے ہیں کہ مجھے فارم آز فری میں ملتا ہے صرف تمہارے لیے تمہارے پیریس جانے کے لیے اور تمہیں امیر کرنے کے لیے صرف اور صرف تمہارے لیے میں نے اپنا کیریئر داؤ پر لگا دیا اور تم نے ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوچا مجھ میں میرا کیا قصور ہے لیکن میں مافی مانگ لیتی ہوں میں زلفی صاحب سے مافی مانگ لیتی ہوں مجھ ان کے پاس لے چلو چھو زلفی سے مافی مانگو ہاں کس چیز کی مافی کہ تم شادی چود آؤ اس چیز کی اٹھو یہاں سے اٹھو طافہ ہو جائے یہاں سے نکلو یہاں اممو میری بات سنو اممو میں کھانا چاہتی ہوں میں نہیں چاہتی ہوں مجھے نیداری ہے میں سونے رکھیوں مجھے مات اٹھانے اممو میں باتا رہی ہوں مجھے مات باتا رہی ہوں اممو 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 مجھے مات نکالو اممو میری بات سنو شتاہ ہو جائے میں کیا رہا ہوں اوئی چگہ نہیں اس گر میں تمہاری